ہاتھوں میں تری کتاب رکھتے ہیں پھر بھی کینہ احباب رکھتے ہیں زخمی کرتے ہیں اپنی باتوں سے ہاتھوں میں بھی غلاب رکھتے ہیں زبان پہ خدا کے تذکرے ہاتھوں میں الہی کتاب مگر مذہب عالم جو ہیں وہ آگ اور پانی کے مترادف یہ ہے وہ سوال جو کہ جواب طلب ہے میں ہوں آپ کا مذہبان پاسٹر صدیق پول اور اپنے پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ میں آپ کو خوش شامدید کہتا ہوں اور آج جو سلسلہ گفتگو ہے وہ حضرت انسان اور باہمی دوستی کے متعلق ہے انسان کی تاریخ بہت پرانی ہے اور انسان بہت دلچسپ مخلوقات میں سے ہے بلکہ اس کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے کہ سب سے آسن سب سے خوبصورت طور پہ خدا قادر نے اور آسن الخالقین نے اس کو بنایا ہے لیکن سب سے پہلے ہم لفظ انسان کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں اور ناظرین کے لیے یہ دلچسپی کا باعث ہوگا کہ انسان محبت کے لیے بھی بہت ترستا ہے لیکن باہمی دشمنی اور نفرت پر بھی وہ بہت جلد لوٹ آتا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں بیسیکلی جو لفظ انسان ہے اس کے مطلق مفقرین کا علماء اکرام کا اہل دانش کا یہ کہنا ہے کہ انسان یا تو ان سے یعنی محبت سے بنا ہے یہ لفظ یا پھر نسیان سے جس کا مطلب ہے بھولنے والا اور خطا کرنے والا اور ایک دوسرے کو فراموش کرنے والا لیکن بزاتے خود ناظرین اکرام میں ان دونوں معنی سے اتفاق کرتا ہوں کہ انسان محبت میں بھی بہت جلد بازی کرتا ہے لیکن جب وہ کسی کو بھولنے پہ آئے تو پھر وہ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھتا ہے بلکہ اس کے رفیقوں کو اس کے دوستوں کو اس کی باتیں یاد آتی ہیں اس کو دوبارہ سے ملنا چاہتے ہیں لیکن کبھی کبھی اس عالم حادثات کے اندر دوبارہ وہ موقع نہیں آتا انسان اپنے دوستوں کو ڈھونڈ نہیں پاتے اور وہ تنہائیوں کا شکار ہو جاتے ہیں اس ساری گفتگو کا اثر جو ہے وہ آج کی دنیا کے لیے ہے اور میرے مخاطبین تمام انسان ہیں تمام لوگ ہیں کہ ان کا تعلق کسی بھی رنگ و نسل کے ساتھ ہو مذہب اور عقیدے کے ساتھ ہو پیارے عزیزو مذاہب کی کتابیں ایک طرف ہیں لیکن پہلے انسان کا درجہ ہے کہ انسان جو ہم جیسا ہے ہمارا ہم جنس ہے وہ ہماری محبت کا تقاضہ کرتا ہے وہ ہماری محبت کا حق دار ہے اور اگر یہ کچھ نہ ہو تو پھر شاید خالق کا مالک کا اس خدا کا جو منصوبہ ہے اس کی متعلق ہماری جو فہم و فراست ہے ہماری سمجھ جو ہے ہماری انڈرسٹیننگ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی جانوروں کی ہم موویز کو دیکھتے ہیں فلم کو دیکھتے ہیں تو اس میں شیروں کا ایک بہت بڑا گروہ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا اور کوئی جانور ہوتے ہیں وہ ایک گروہ کی صورت میں چلتے ہیں چیونٹیز کو ہم دیکھتے ہیں وہ زمین کے اوپر ایک بڑے گروہ کی صورت میں چلتے ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ انسان جو ہے وہ باہمی طور پر دستے گریبان کیوں ہے اور یہ سوال تب بہت بڑی اہمیت اختیار کر جاتا ہے کہ جب ہم روحانی ہوں جب ہم مذاہب کے ماننے والے ہوں جب ہم کتابیں پڑھنے والے ہوں لیکن پھر بھی ہم ایک دوسرے کو دوسر نہ بنا سکیں تو جیسے میں نے ارز کیا کہ یہ انسان کا جو لفظ ہے یہ بڑا دلچسپ ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسے اچھے طریقے سے سمجھیں تاکہ آج کے دور میں جہاں پہ ہر انسان متفکر نظر آتا ہے اور اس کو میں نے انگلیش کے اندر یوں کہنا پسند کیا ہے کہ ہر انسان گویا باقی اقدار کو چھوڑ کر دوستی کو چھوڑ کر محبت کو چھوڑ کر صرف وہ فکر مند ہے ایگ بریڈ اور بیڈ کے بارے میں کہ اس نے کھانا کیا ہے اس نے پینا کیا ہے وہ اپنے پیٹ کو کیسے اسودہ کر سکتا ہے اور وہ کہاں رہے گا تو یہی سارا کچھ نہیں ہے بلکہ یاد رکھئے کہ انسان جو ہے وہ سوسائیٹی کو پسند کرتا ہے وہ اپنے ہمجولیوں کو پسند کرتا ہے وہ دوستوں کو پسند کرتا ہے اور وہ تنہا رہنا اس کے لئے بہت مشکل ہوتا ہے کئی دفعہ جب اسے جیل کے اندر بھیجا جاتا ہے تو بظاہری طور پر اس کو کوئی ٹارچر نہیں ہے لیکن پبندی کیا لگائی جاتی ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ نہیں مل سکتا اپنی ماں جی کو نہیں دیکھ سکتا اپنے بہن بھائیوں کو نہیں دیکھ سکتا تو وہ اس عالم تنہائی کا شکار ہو کر کبھی کبھی فرسٹریٹر ہو جاتا ہے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو دوستی پسند ہے اس کو لوگ چاہیے اس کے اردگرد اس لئے آج ہم مذہب عالم میں سے بالخصوص عالم اسلام اور عالم مسیحت میں سے بائبل مقدس میں سے اور قرآن شریف سے یہ باتیں ضرور آخذ کریں گے کہ یہ کس طور سے اور کیسے ہمیں سمجھ میں آئے کہ اس بڑی دنیا کے اندر جہاں کے سات عرب سے زیادہ لوگ بستے ہیں اور آپ نے شاید یہ کبھی نہ سنا ہو یا سنا ہو تو اس کے اوپر غور نہ کیا ہو کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی جناب حضرت حضور المسیح جناب سیدنا یسو المسیح کو ماننے والے لوگوں کی تعداد جو ہے وہ اس دنیا میں گویا چونتیس پرسنٹ ہے تھرٹی فور پرسنٹ اور مائٹ بی سے زیادہ بھی ہو اور پھر اہل اسلام کی ہمارے مسلمان دوستوں کی بہن و بھائیوں کی جو تعداد ہے وہ پوری دنیا کے اندر گویا چونٹی تھری پرسنٹ ہے تو اس طرح ملا کر ہم دیکھیں تو یہ ففٹی سیون پرسنٹ جس کو ہم ستاون پرسنٹ کہتے ہیں یا اٹھاون پرسنٹ ففٹی ایٹ پرسنٹ جو ہے کررہ ارز کے اوپر بظاہری طور پر جناب حضور المسیح حضرت سیدنا یسو المسیح کو ماننے والے جو لوگ ہیں دونوں اطراف سے وہ پوری دنیا کی عبادی کا ہاف سے بھی زیادہ بنتے ہیں لیکن یہ گلت فہمی کیوں ہے اتنی بڑی شخصیت جنہوں نے ساری عمر اور یہ ریکارڈ کے اوپر ہے کبھی کسی کو تھپڑ نہیں مارا کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا بلکہ عالم دکھ اور کرب کے اندر جنہوں نے ظلم کے پہاڑ ڈھا دیئے ان کو بھی آپ نے دعا دی اور دعا یہ دی کہ یہ لاعلمی میں میرے ساتھ جو کچھ برتاؤ کر رہے ہیں ان کو آپ زندہ خدا ہیں آپ معاف کرنے پر قادر ان کو معاف کر دیجئے تو اتنی بڑی شخصیت جب ہمارے درمیان میں ہو اتنی بڑی رحمت جب ہمارے درمیان میں ہو تو پھر ہم غور کیوں نہیں کرتے میں آج آپ کے ساتھ یہ بانٹنا چاہتا ہوں شیئر کرنا چاہتا ہوں بیسیکلی معاملہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو پڑھتے نہیں ایک دوسرے کی طرف ہم اپنے فہم کو اپنی سمجھ کو نہیں لگاتے بلکہ ہم سنی سنائی باتوں پر زیادہ غور کرتے ہیں اور جب ہم سنی سنائی باتوں پر غور کرتے ہیں تو یہ بات بلکل حق ہے کہ پھر ہمارے درمیان میں جو ہے وہ مس انڈسٹیننگز پیدا ہونا شروع جاتی ہیں پھر ہمارے درمیان غلط فہمی جو ہے وہ جنم لیتی ہے اور بظاہری طور پر ہم ایک دوسرے کے قریب آئیں ہم ایک دوسرے سے دور جانا شروع کر دیتے ہیں تو سلسلہ گفتگو بہت خوبصورت ہے لیکن آج میں کوشش کروں گا کہ کافی اچھی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ جہاں بھی آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ اپنے کمرے میں ہیں آپ اپنے دوستوں کے درمیان میں ہیں آپ اپنے خاندان کے ساتھ بیٹھ کر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ کو برکت ملے اور آپ کو وہ بات سمجھ کے اندر آئے کہ بیسیکلی تو ہمارے ہاتھوں میں جو ہے وہ خدا کی کتابیں بھی ہیں لیکن پھر ہم کینا کیوں رکھتے ہیں پھر ہم جو ایک دوسرے ایک ساتھ دشمنی کیوں رکھتے ہیں نفرت کیوں کرتے ہیں محبت کی طرف کیوں نہیں لوٹ کر آتے اور یہ جو جملہ ہے یہ بہت طاقتور ہے کہ ہمیں جاننا چاہیے جب ہم جانتے ہیں اور کسی کے متعلق ہم سوچتے ہیں اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو بعض افعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے بہت برا سنا ہوتا ہے اسی کے بارے میں لیکن جب ہم ملتے ہیں جب ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں جب ہم تعلقات میں آگے بڑھتے ہیں تو کبھی کبھی ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور پھر ہم سوری کرتے ہیں کہ بھائی جی بہن جی یا میرے دوست میں نے آپ کے متعلق تو یہ کچھ سنا تھا لیکن ایسا ہوا نہیں تو آئیے آج میں آپ کے ساتھ کچھ اس طرح کی باتیں شیئر کروں گا جن سے ہم مزید سیکھ سکیں گے کہ یہ بیسیکلی معاملہ کیا ہے اور کس طور سے ہم اس کو جو ہے وہ حل کی طرف لے جا سکتے ہیں اس کام میں سے آج ہم چند باتوں کا جو ہے وہ مطالعہ کریں گے اور اس کے متعلق سیکھیں گے تو اس وقت میرے پاس توریت شریف موجود ہے اور اس کا پہلا باب ہے پدائش کی کتاب کا پہلا باب اور آپ حیران ہوں گے کہ وہ خدا جو قادر مطلق ہے اور جو سارے علوم پر دسترست رکھتا ہے وہ علیم بھی ہے وہ بصیر بھی ہے وہ کل شاہن قدیر بھی ہے اس نے انسان کی تخلیق کا جو عنوان ہے وہ اپنے اس کلام میں پہلے چپٹر کے اندر پہلی کتاب کے اندر اور پہلے پیج کے اوپر جو ہے وہ رکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا کا موضوع خدا ہے سب لوگ خدا کو دوننا چاہتے ہیں لیکن خدا کا از خود جو موضوع ہے وہ حضرت انسان ہے وہ انسان سے پیار کرتا ہے اور جناب موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا مقام ہے مذہبِ عالم کے اندر اگر ہم یہودی مذہب کو لیتے ہیں اگر ہم اسلام کی بات کرتے ہیں اگر ہم عالمِ مسیط کی بات کرتے ہیں تو تینوں کے اندر وہ کلیم اللہ بھی ہیں وہ خدا سے باتیں کرنے والے بھی ہیں اور جب وہ پہاڑ پر جاتے ہیں تو اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ یہاں تم میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے لیکن اے خدا اے خالق اور مالک میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں تو گیا پھر میں اسی طرف اس بات کو لے جاؤں گا کہ انسان کو دوسرے کی ضرورت ہے انسان کو اپنے رفیق کی ضرورت ہے انسان کو کسی دوست کی ضرورت ہے تو ترہت شریف کی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے اس کے پہلے باب کی اگر میں آیت نمبر چھبیس اور ستائیس کو آپ کے لیے پہلے پڑھ دوں تو یہاں پہ یہ لکھا ہے پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیح کی مانت بنائیں اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چپائیوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رنگتے ہیں اختیار رکھیں اور لکھا ہے اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا نرو ناری ان کو پیدا کیا تو یہ کتنا آحسن کلام ہے کہ خدا نے حضرت انسان کو اپنی صورت اور شبیح پر پیدا کیا ہے اور اسے ایک عالی مقام دیا ہے تمام مخلوقات میں سے اور جیسے میں نے گزرش کی یہ توریت شریف خدا کا زندہ کلام ہے اور یہ کتاب جو ہے خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی ہے جن کا تمام بڑے تین مذاہب جو ہیں وہ اطراف کرتے ہیں اور ان کی شان کو وہ بیان کرتے ہیں ان کے مقام اور منزلت کو مانتے ہیں لیکن عجیب تر بات یہ ہے کہ خدا چونکہ ہر چیز کو جانتا ہے تو سوال یہ ہوگا کہ اس نے اپنی کتاب کے اندر اپنے پیغمبر سے جو اس نے بات کی جو الہام جو کلام اس کو دیا اس نے انسان کو اس کی پہلی کتاب میں اور اس کے پہلے پیج پر اور پھر اس کے پہلے باب کے اندر کیوں بیان کیا یہ لگتا یہ ہے کہ یہ خدا کو انسان سے بہت زیادہ پیار ہے لیکن کس قدر حیرانگی کی بات ہوگی کہ خدا کو تو پیار ہے لیکن اسی خدا کو ماننے والے جو پیار سے برا ہے جو محبت سے برا ہے جس نے نیز سے ہست کو پیدا کیا یعنی ہم سب کچھ بھی نہیں تھے راکتے خاکتے اس نے مٹی کو لیا اور اس میں زندگی کا دم کھونک دیا تو اس کے دم سے بننے والے انسان آپس میں دستے گروبان کیوں ہیں آپس میں منفرت کیوں بانتے ہیں بلکہ انہیں دوستی اور محبت باننی چاہیے تو یہ جو پیرایا میں نے پڑا ہے یہ بہت خوبصورت ہے لیکن میں اسی کے ساتھ عالم مسیحت کے اندر ایک جلیل القدر نبی ہوئے ہیں پیغمبر ہوئے ہیں جناب حضرت یرمیہ لیکن اہل اسلام کے ہاں ان کا نام حضرت ارمیہ ہے میں ان کی کتاب میں سے بھی ایک اقتصاب آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور میرے مخاتبین آپ جہاں پر بھی ناظرین بیٹھے ہوئے ہیں پوری دنیا کے اندر اور اس پروگرام کو جب دیکھیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ خدا ایسا نہیں ہے فرق ہمارے اندر ہے اگر ہم اسی خدا کو مانتے ہیں اس کا کلام بھی مانتے ہیں اور اس کے کلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ متقلم جیسا ہے یعنی جس کے موں سے کلام نکلا ہے وہ اس جیسا ہے اس لیے اگر متقلم یعنی جس نے یہ کلام کیا ہے اس کو فنا نہیں ہے تو اس کے کلام کو بھی فنا نہیں ہے اگر اس کو بقا ہے تو اس کے کلام کو بھی بقا ہے یعنی جیسا کلام کرنے والا ہے ویسا ہی اس کا کلام ہے آئیے ایک اور اقتصاب ہم دیکھتے ہیں اور پھر ہمارا جو یہ سلسلہ گفتگو ہے وہ آگے بڑھے گا اور ہم ایک خوبصورت فیض میں داخل ہوں گے کہ خدا نے نہ صرف اچھی حالت کے اندر انسانوں کو دوستی کا پیغام دیا ہے بلکہ قوم بنی اسرائیل اور آپ کے علمی ذوق کے لیے بیان کروں بعض دفعہ ہماری مذہبی منافرت اس طرح سے کام بھی کرتی ہے کہ ہم اسرائیل کو صرف ایک یا اسرائیل کو ایک ملک سمجھتے ہیں ایک پیس آف لینڈ سمجھتے ہیں ایک خطہ سمجھتے ہیں لیکن میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت یقوب علیہ السلام کا جو لقب ہے وہ اسرائیل ہے یعنی یہ پیغمبر کا نام ہے اور بعض دفعہ ہم سے یہ بھی کبھی کبھی بے حرمتی ہو جاتی ہے کہ بعض دفعہ ہم اسرائیل کو لکھتے ہیں اور پھر اس کے اوپر جو ہے بعض دفعہ انسلٹنگ کومنٹس ہم پاس کرتے ہیں تو یہ صرف آپ کے علمی ذوق کے لیے آپ نے تمام ناظرین کے لیے شیئر کر رہا ہوں اور میرے ایک بہت ہی پیارے رفیق اور دوست ہیں جناب صوفی عبد الحمید صاحب جب میں ان سے پہلی دفعہ یہ بات شیئر کر رہا تھا کہ آپ کو اسرائیل کے متعلق پتا ہے کہ میرے پیارے دوست وہ کون ہے تو وہ کہنے لگے مجھے نہیں پتا وہ تو ایک ملک ہے وہ تو ایک خطہ زمین ہے تو پھر میں ان سے گزارش کی نہیں یہ جناب حضرت یقوب علیہ السلام کا لقب ہے اور اسرائیل اور اسی سے جو ہے وہ بنی اسرائیل جو ہے قرآن میں ایک صورت بھی وجود ہے لیکن میں آنا چاہتا ہوں حضرت ارمیہ کے اس کلام کی طرف اور آپ حیران ہوں گے کہ نہ صرف یہ دوستی یہ تعمیری جذبہ یہ پیار محبت عام اور خوشی کے حالات میں ہے بلکہ جب وہ اسیری میں چلے گئے تھے تو بھی خدا اور خالق نے کیا فرمایا اس کا 29 چپٹر ہے حضرت ارمیہ کی کتاب کا اور میں اس میں سے یہ آیات آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں اس کی چوتھی آیس میں پڑھتا ہوں کلام مقدس میں لکھا ہے رب الفواج اسرائیل کا خدا ان سب اسیروں سے جن کو میں نے یوروشیلم سے اسیر کروا کر بابل بھیجا ہے یوں فرماتا ہے تم گھر بناو اور ان میں بسو اور باغ لگاؤ اور ان کا پھل کھاؤ اور بیویاں کرو تاکہ تم سے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوں اور اپنے بیٹوں کے لیے بیویاں لو اور اپنی بیٹیاں شہروں کو دو تاکہ ان سے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوں اور تم وہاں پھلو پھولو اور کم نہ ہو اور اس شہر کی خیر مناؤ جس میں میں نے تم کو اسیر کروا کر بھیجا ہے اور اس کے لیے خداون سے دعا کرو کیونکہ اس کی سلامتی میں تمہاری سلامتی ہوگی پیارے عزیزو کس قدر خوبصورت کلام ہے اور اگر اس کا جو آخری ورس تھی ساتمی آیت میں اس کو انگلیش میں تھوڑا سا پڑھ دوں تو آپ اور محضوظ ہوں گے کہ خدا جو ہم کو پیدا کرنے والا ہے وہ نہ صرف جب ہم اپنے ملک میں رہتے ہیں اپنے دوستوں کے درمیان میں رہتے ہیں اپنے ابائی جگہ پہ رہتے ہیں نیٹیو لینڈ میں رہتے ہیں تب وہ ہمیں محبت کا دوستی کا درست دیتا ہے انسان دوستی کا درست دیتا ہے بلکہ جب ہم اگزائل میں ہوں جب ہم اپنے اس کتے سے دور ہوں تو بھی خدا کی محبت اور انگلیش میں لکھا ہے آل سو ورک فاردہ سکسیس آف دا سیٹی آئی ہیو سینٹ یو ٹو کہ اس شہر کی تمییر کے لیے اس شہر میں بسنے والوں کے ساتھ روابت کر کے کیا کرو کہ اس شہر کی خیر مناؤ آل سو ورک فاردہ سکسیس آف دا سیٹی آپ مجھے بتائیے سیٹی کی سکسیس کیسے ہو سکتی ہے ایک شہر کیسے بس سکتا ہے دشمنی کی بنیاد پر یا دوستی کی بنیاد پر آلٹی میلڈی ہم دیکھیں گے کہ گرانہ ایک گھر جو ہے ایک فیملی ہے وہ بھی دوستی کے بغیر وہ بھی تعلقات کے بغیر باہمی محبت کے بغیر نہیں بستا تو شہر کیسے بس سکتا ہے کیسا جلیل القدر پیغام ہے کیسی محبت پر ہی بات ہے اس خالق کی جسے بائبل مقدس نے بھی رحیم کا ہے زبور شریف کے اندر اسے کریم بھی کہا ہے وہ کرم کرتا ہے وہ شفقت اور وفا میں گنی خدا ہے تو اس نے اپنی قوم سے یہ کہا اور یہ قوم وہ ہے جسے بائبل بھی چوزن کہتی ہے اور پھر قرآن بھی اسے چوزن کہتا ہے اور اسرائیل کا جب بھی تذکرہ ہوتا ہے قوم بنی اسرائیل کا تو قرآن کہتا ہے فضلناہ للعالمین کہ میں نے تمہیں تمام جہانوں کے لوگوں پر فضیلت دی ہے لیکن یاد رکھی خدا انہیں بھی یہ تعلیم دے رہا ہے کہ جب تم اپنے ملک کو چھو کر دوسرے ملک میں اور کس حالت میں آزادی میں نہیں آسیری میں ہوگے تو بھی تمہارا کام کام کیا ہوگا آپ نے کام کیا ہوگا جب آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور یہ ایک نکتہ ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ بسیکلی مکان کا تعلق مکین کے ساتھ ہوتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا شہر ہوں لیکن لوگ نہ ہوں تو وہ شہر کیسا ہوگا شہر ہے ہی لوگوں کے ساتھ اور اگر وہاں لوگ ہوں گے تو وہ کیا کریں گے اپنا تعلقات بڑھائیں گے وہاں جو لوگ میسر ہیں ان سے شادی کریں گے بیاء کریں گے اور پھلیں گے اور بڑھیں گے اور جب لوگ زیادہ ہوں گے تو کیا ہوگا وہ شہر ترقی کرے گا اور اگر مکین ہوں اور مکان نہ ہو تو پھر بھی کوئی رابطہ نہیں بنتا ہے اور اگر مکان ہوں یعنی خوبصورت شہر ہو اس میں اچھے پلازاز ہوں اس میں شاپنگ سینٹر ہوں اور اس میں بڑی اچھی امارات ہوں لیکن اس میں بسنے والا کوئی انسان مجود نہ ہو انسان کے دم سے خوبصورتی ہے انسان کے وجود سے خوبصورتی ہے اگر سارے انسانوں کو اس قرآن عرض سے اٹھا لیا جائے تو باقی کیا بچے گا یہاں ویرانہ ہوگا یہاں سنسان ہوگی زمین یہاں رہنے کے لیے کسی کا دل نہیں ہوگا اور بے پھیکا پن ہوگا اور بے مزہ ہوگی زندگی اس لیے حضرت ارمیہ کی معرفت خدا نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ نہ صرف تم اپنے ملک میں بلکہ اگر سخترین حالات میں تم اسیر ہو کر بابل میں جا رہے ہو لیکن جو مین محبت یعنی جیسے میں نے کہا لفظ انسان جو ہے وہ انس سے ہے یا نسیان سے ہے تو خدا تعلیم دے رہا ہے کہ تم اپنے انسیت کو اپنے انس کو اپنی محبت کو اپنی انسانیت کو وہاں پر بھی بانٹنا اور شہر کی تمیر میں ہی سا لینا اس شہر کی ترقی میں ہی سا لینا اس شہر کو تم بسانا اس شہر کے لوگوں سے نفرت نہ کرنا بلکہ اس شہر کے لیے دو باتیں خدا کے کلام میں بیان ہوئی ہیں اور وہ کیا تھا کہ اس شہر کی خیر مناؤ جس میں میں نے تم کو اسیر کروا کر بھیجا ہے اور اس کے لیے خدا منس سے دعا کرو کیونکہ اس کی سلامتی میں تمہاری سلامتی ہوگی اس کا مطلب ہے کہ مکین اور مکان کا تعلق بہت گیرا ہے یعنی انسان کا اور شہر کا تعلق بہت گیرا ہے انسان کا اور ملک کا تعلق بہت گیرا ہے اگر اس میں انسان کو اٹھا دیا جائے تو نہ کوئی ملک ملک رہتا ہے نہ کوئی شہر شہر رہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کو ایک مرکزی حصیت حاصل ہے اور کیوں نہ ہم اس کی طرف غور کریں کہ انسان تو ہے لیکن انسان کا خاصہ کیا ہے محبت کرنا اور یقینی طور پر ہم اپنے اگلے پروگرام کے اندر بھی اس بات کو اور اگلی سٹیج پر لے جائیں گے اگلے جو ہے وہ منزل تک لے جائیں گے کہ جہاں ہم یہ سمجھیں گے کہ انسان کو دوستی کا پہلو یا رشتہ جو ہے وہ رکھنا کیوں ضروری ہے کیونکہ انسان جو ہے وہ دوستی کے بغیر کبھی بھی سروائیو نہیں کر سکتا اس کا سروائیو بہت مشکل ہے اس لیے خدا نے حضرت ارمیہ کی معرفت یہ کلام کیا کہ دو کام کرنے ہیں اور اگر آج سارے انسان اس بات کے اوپر متفق ہو جائیں تو یاد رکھئے نہ پاکستان میں کوئی پرابلم ہو سکتا ہے نہ ایران میں کوئی پرابلم ہو سکتا ہے نہ صرف جو امیگریشن کر کے آئے ہیں جو اسائلم سیکر ہیں جو اپنے وطن سے کوچھ چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں آئے ہیں امریکہ میں ہیں کہیں بھی ہیں آسٹریلیا میں ہیں انگلینڈ میں ہیں تو وہاں پر امن کا دور دور ہو سکتا ہے وہاں پیار آپ کو نظر آئے گا وہاں دوستی آپ کو نظر آئے گی لیکن اگر یہ کلام ہمارے ذہنوں میں نہ رہے گا کیونکہ کلام کیا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور رہ کے لیے روشنی ہے یہ ایک طالب کی بغیر اپنی ان برکات کو حاصل نہیں کر سکتا جو بحثیت انسان اور اشرف المخلوقات ہونے کے ناتے سے تو نے مجھے عطا کی ہے تو خدا یہاں کہتا ہے کہ دو کام کروگے ایک اس کی تمیر میں اس کی خیر مناؤگے اور دوسرا اس کے لیے دعا کروگے اور اس کا امیق نکتہ کیا ہے اس کی میراج کیا ہے اس آیت کی کہ اس شہر کی سلامتی میں تمہاری سلامتی ہے اور شہر جو ہے وہ انسانوں سے کبھی خالی نہیں ہوتے ورنہ وہ شہر شہر نہیں ہوتے ہیں لیکن ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں اور ہمیں یہ معنی اچھی طرح سمجھ میں آئے گا کہ پہلا مکان کہا تھا اور پہلے مکین کیا تھے وہ کون تھے ایک ثانیے کے لیے ایک لمحہ بر کے لیے آپ جہاں پر بھی اس گفتگو سے محضور ہو رہے ہیں وہ دیکھئے اور سنیئے اس بات کو سمجھئے کہ وہ پہلے جو ہیں مکان کہا تھا اور پہلے مکین کون تھے تو پہلا مکان کیا تھا اس طرح توریش شریف کے اندر لکھا ہے واگے ادھن اور پھر قرآن شریفی اس بات کی بات کرتا ہے کہ وہ ادھن کے اندر جو ہے وہ پہلا مکان تھا اور اس کے مکین کون تھے ابو الانبیاء اور ہمارے جد ہمارے باپ جو ہیں انسانی طور پر وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا جو تھیں وہ وہاں پر موجود تھے اور خدا کا کلام یہ ہے کہ خاتم تنہائی کے اندر ہو اور خاتم بستی کے اندر ہو ملک کے اندر ہو تمہارا کام کیا ہے تمہارا کام یہ ہے کہ میں نے تمہیں اپنی صورت اور شبی پر بنایا ہے میں نے اپنے خصائص میں نے اپنے اصاف تمہارے اندر رکھے ہیں اور میرے اصاف میں سے ایک اصاف کیا ہے رحمدلی میرا وصف ہے اور کریمی میرا وصف ہے رحیمی میرا وصف ہے معاف کر دینا میرا وصف ہے اور پھر کیا ہے خدا کے کلام میں تو ریس شریف میں لکھا ہے کہ خدا ٹھنڈے وقت میں کیا کرتا تھا حضرت انسان سے وہ باتیں کرتا تھا اور حضرت انسان خدا کی آواز کو سنتا تھا اس کے لفظوں میں زندگی موجود ہے وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خالق جس نے انسان کو بنایا اس کے پہلے رفیق کون تھے جناب حضرت انسان اس کا پہلا دوست ہے پہلا رفیق بھی ہے اور وہ اپنے دوست کی آواز کو ٹھنڈے وقتوں میں سنتا تھا اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہر اچھا موقع جو ہے وہ دوستی کے لیے ہمیں حاصل کرنا ہے اسے ضائع نہیں کرنا ہے تو گویا ہم اس تاریخ کی طرف انسان کی تاریخ طرف جا رہے ہیں کہ پہلا مکان کہا تھا اور اس کے مکین اس کے ریزیڈن کون تھے اس کے رہائشی کون تھے وہ حضرت آدم اور حضرت ہوا ہیں اور جب ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ہم ایک حسین سلسلہ لے کر آگے بڑھے ہیں ایک بہت ہی مبارک گفتگو آج ہم کر رہے ہیں کہ جب یاد رکھیے میاں اور بیوی کی دوستی ہوتی ہے اور وہ کپل بنتے ہیں وہ ایک ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ان کی باہمی رفاقت سے ان کی باہمی تلقات سے ان کی محبت کے وسیلے سے بچہ جو ہے نیا انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے گویا ہم تو پیداوار ہی انسان سے ہیں اور دوستی سے ہیں اور اگر یہ انسانیت بھی نہ رہے دوستی بھی نہ رہے تو گویا ہم اپنے پیدا ہونے کے حق کو بھولے بیٹھے ہیں جو کہ نہیں ہونا چاہیے آئیے ہم خدا کی حضوری میں دعا گوہوں اور اس حسن انداز کے ساتھ اے رب العالمین اے خدا قادر مطلق اے رحیم اور کریم خدا شفقت اور وفا میں گنی خدا معاف کرنے والے خدا تو ہماری جانوں کے اوپر رحم کر ہمیں انسان کا مطلب سمجھنے کی برکت دے اور اس بڑے رشتے کو جو تُو نے ہمیں عطا کیا ہے ماں باپ کی صورت میں اور ہم ان کی پیداوار ان کا حاصل ان کا نتیجہ ہے اور وہ تیری رفاقت جو تُو حضرت آدم کے ساتھ پہلے انسان کے ساتھ رکھتا تھا اس کو سمجھنے کی برکت دے اے باب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں میری دعا ہے کہ یہ دعا تمام دنیا کے انسانوں کے لئے باعث رحمت تسلی اور ورکت ہو یہ دعا میں تیرے قلم حق اور تیرے مقدس مرجلی یسول مسیح کے نام سے مانگتا ہوں آمین دوستو آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارا یہ پروگرام جس میں ہم نے سیر حاصل گفتگو کی ہے اور نہ صرف یہ مکمل گفتگو ہے بلکہ یہ سلسلہ جاری رہے گا اور میرا ایمان ہے کہ آپ نے حض اٹھایا ہوگا کہ انسان کیا ہے دوستی کیا ہے لیکن اگلے کلام کے اندر اگلے سلسلہ بار گفتگو کے اندر ہم اس کو اور بھی بیان کریں گے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی دل چسپی کو قائم رکھئے گا اور آپ اس پروگرام کو ملحظہ کیجئے گا اور دیکھتے رہیے گا دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ اور گاڈ بلس یو خدا آپ کو بہت برکت دے آمین سمہ آمین